اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر یہ توافیت ہوں گے اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو گراش سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں سنیے گا غزہ تلویو اسرائیل کے تین بڑے یوروپی اتحادیوں برطانیہ فرانسہ اور جرمنی نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ اخوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل پیر کو جنگ بندی کی ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے اور اس نے حماس کے خلاف کاروائی کے دوران ایک ہزار افراد کو گرفتہ کرنے کا بادہ کیا ہے اسرائیل پر حماس کے ساتھ اکتوبر کے عملے سے شروع ہونے والی جنگ میں غزہ کے محصور علاقے میں خوراک سہت عاما کی سہولتوں کے فقدان اور طبی سہولتوں کے خلص سے فلسطینیوں کو شدید انسانی بہران کا سامنا ہے ساتھ اکتوبر کو حملے میں اسرائیلی حکام کے مطابق ایک ہزار دو سو لوگ حلاق ہوئے تھے ادھر غزہ میں اسرائیل کی فوجی کاروائیوں میں حماس کی زیرہ انتظام محکمہ سہت کے مطابق اب ہلاکتوں کی تعداد انیس ہزار کے قریب ہے جن میں قواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے برطانعوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون اور ان کی جرمن ہم منصب اپنا لینا بیر باگ نے برطانیہ کیے سنڈیٹ ٹائمز میں شائع ہونے والے مشترکہ مضمون میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا انہوں نے لکھا کہ اگر اسرائیلی کاروائیہ فلسطینیوں کے ساتھ پر امن بقائے باہمنی کے امکانات کو ختم کر دیں گی تو اسرائیلیے جنگ نہیں جیت سکے گا ادھر فرانسیسی وزیر خارجہ کیترین کولونا نے اسرائیل کے دورے کے دوران اتوار کو فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جس کا مقصد مزید یرغمالیوں کو رہا کرنا غزہ میں بڑی مقدار میں امداد پہنچانا اور سیاسی حل کے آغاز کی طرف بڑھنا قرار دیا ادھر اخوام متحدہ کی سلامتی کاؤسل پیر کوئی ایک نئی قرارداد پر اوٹنگ کر رہی ہے جس میں غزہ میں فوریہ اور پائیدار جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد کی فراہمی کا متعربہ کیا گیا ہے قبر رساء ایجنسی ای ایف پی کے مطابق اس قرارداد پر اوٹنگ آئیسے وقت میں ہو رہی ہے جب اسرائیل کی کلیدی ساتھی امریکہ نے بھی غزہ میں عام شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر بے چینی کا مظاہرہ کیا ہے نئی قرارداد پر امریکہ کے جانب سے سلامتی کاؤنسل کی یہ ایک سابقہ خرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں تباہ شدہ فلسطینی علاقے میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا متعربہ کیا گیا تھا اخوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی جنگ بندی کی خرارداد منظور کر چکی ہے جس میں اخوام متحدہ کے ایک سو ترانوے ارکان نے بھاری اکثریت سے جنگ بندی کے حق میں اوٹ دیا تھا قرارداد کے حق میں ایک سو ترانوے اوٹ آئے تھے جنرل اسمبلی میں یوکرین میں روس کی جاریت کی مضیمت میں قرارداد بھی سامنے آئے تھی جس کے حق میں ایک سو چالیس اوٹ ڈالے گئے تھے صدر جو بھائیڈان کی حکومت نے اس طرح پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی حلاقتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے امریکہ کے وزیر دفعہ پیر کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اس دوران اسرائیل کو بڑی جنگی کاروائیوں کو کم کرنے کے لیے دماؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واشنگٹن شہری حلاقتوں پر بڑھتی ہوئی بیچینی کا اظہار کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن اسرائیل کو اہم فوجی اور صفارتی مدد فراہم کرتا رہا ہے امریکہ میں برسر اختیدار ڈیماکورٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سینیٹر نے کہا ہے کہ غزہ میں ناقابل قبول درجے کی شہری حلاقتیں ہو رہی ہیں اب آئیے آج کے اخوال ذرین جو کہ بہت ہی اہم ہیں اور ان پر ہمیں غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے سن لیں جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لئے بہترین پناہ خاموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت بھی نام البدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتے ہاں خاموشی مزید تظلیر سے بچا سکتی ہے خاموشی عظیم نیامت ہے بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف سیادہ آوازیں بلند علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش کرنا سیکھو اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی قدا حافظ فی امان اللہ ملتا ہے بیشتر علم کی کمی دوسروں کو سیکھو تمام سیکھو تنین سیکھو